بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ریوان ویڈیو سی ٹی ایس پی سی ٹی ایس پی نے جو میٹر ریڈر ہیں اس کے لئے کچھ سیٹس جو ہیں وہ ایناؤنس کیے تو اس کا سلیبس بھی آگیا ہے اور ایکسس پرون پوچھتے ہیں کہ میٹر ریڈر کا جو سلیبس ہیں اس میں گیون ہے کہ سکسٹی پرسنٹ آپ کا جو ہوگا وہ سبجٹ پوشن سے ہوگا تو یہ سبجٹ پوشن ہم کس طرح اس کی پریپریشن کر لیں تو آج کس ویڈیو میں پریپریشن سٹیٹریجی میٹر ریڈر کا وہ ڈسکس کرنا ہے جی تو سلیبس تو آپ لوگ نے دیکھ چکے ہوں گے اس میں جو پوسٹ ریلیٹڈ ہیں وہ سکسٹی پرسنٹ ہیں باقی جو آئی ٹی ہوگیا اس میں ٹین پرسنٹ پاک سٹیڈی جنرل نالج اسلامک سٹیڈیز ان کے بھی ٹین ٹین پرسنٹ آئیں گے تو ان جنرل پوشن کو آپ نے کس طرح کور اپ کرنا ہے وہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں ڈسکس کر چکا تھا کہ کون سے ویبسائٹ سے یہ سی ٹی ایس پی جو ہیں یہ ایم سی کو سکول آتا ہے تو اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ اس ویڈیو کے اند میں آپ لوگ کو مل جائے گی وہاں سے آپ انہی ویبسائٹس کا فولو کر لیں تو انہی ویبسائٹس سے آپ کو آئی ٹی پاک سٹیڈی جنرل نالج ان اسلامک سٹیڈیز یہ پورشن آپ کا وہاں سے کور اپ ہو جائے گا اچھا جو پوسٹ ویلیٹڈ ہیں اس میں آپ اس طرح کر لیں کہ یہ پوسٹ جو ہیں یہ میٹر ریڈر کا ہیں تو اس میں آپ نے بیسک میتیمیتکس آپ پلائی لسٹ میں چلے جائیں میرے ویڈیو کے پلائی لسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بیسک میتیمیتکس کے ویڈیوز آپ کو ملیں گے تو اس کو آپ نے کور اپ کرنے اچھے سے کیونکہ میٹر ریڈر جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر ایم سیگوز جو آتے ہیں وہ میٹس کے آتے ہیں میٹس میں بھی بیسک میتیمیتکس کے ایم سیگوز آتے ہیں تو اس کو آپ نے یہاں پہ جتنے بھی یہ ٹو ہنڈرین ویڈیوز ہیں اس میں میں نے ایچ این ایوری سارے ایریز کو میں نے کور اپ کیے تو یہاں پہ آپ کو اس میں کچھ انیلیٹیکل پورشن کے ویڈیوز بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے تو یہاں سے ان ویڈیوز کو آپ کور اپ کر لیں انشاءاللہ آپ کا یہ سکسٹی پرسنٹ میں زیادہ تر فورٹی پرسنٹ جو ہوتے ہیں وہ بیسک میتیمیتکس چاہتے ہیں تو وہ آپ کا کور اپ ہو جائے گا آئی ٹی کے لئے آپ بیسک کمپیوٹر سے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے تو اس سے اکثر ایم سیگوز آتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ اس پلائلس میں آپ کو وہ مل جائے گا اس کے علاوہ جنرل نولج کے ایم پورٹنٹ ایم سیگوز جو پاس پیپر میں بہت ریپیٹ ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ پلائلس میں مل جائیں گے اور اس کے علاوہ جو بیسک الیٹرکل انجینئرنگ کے بیسکس ہیں وہ بھی آپ کور اپ کر لیں میٹیو ریڈر کے لئے کیونکہ یہ پاہنچ ہوئے ہیں یہ واب ڈک ہیں تو اس میں بیسکس جو آپ نے نائن ٹین میں پڑھے ہوں گے کرنٹ کا یونٹ کیا ہوتا ہے کرنٹ کا فارمولہ کیا ہوتا ہے اس طرح کے بیسکس جو ہوتے ہیں وہ الیٹرکل انجینئرنگ سے لیٹر وہ آپ کو اس پلائلس میں مل جائیں گے تو وہ آپ یہاں سے کور اپ کر لیں اوکی اس کے علاوہ جو اسلامک سٹیڈیز ہیں وہ آپ اس پلائلس سے آپ کو اچھی طرح سے کور اپ ہو جائے گا کیونکہ یہ پلائلس جو ہیں اس میں زیادہ تر جو ٹیسٹ میں جو ریپیٹ ہوتے ہیں ایم سی گوز وہ ڈسکس کیے گئے ہیں تو آپ ان پلائلس کو وزٹ کر لیں جو یہاں پر سپیسیفائیڈ پلائلس ہیں ان کو آپ وزٹ کر لیں اور یہاں سے آپ اپنی جو پرپریشن ہیں وہ یہاں سے کر لیں تو ہوفیلی آپ کی جو ٹیسٹ ہیں جس طرح پہلے لوگ کے ٹیسٹ کلیئر ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کے بھی ٹیسٹ کلیئر ہو جائیں گے یہ پوسٹ ریلیٹڈ جو ایم سی گوز ہیں اس میں بیسکس فیزکس آئیں گے بیسکس فیزکس میں جو تھا جو poss กل سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کوارپ کرنے ہیں اور بیسکس جو جو آپانے کور جاتے ہیں پورشن جو ہوتے ہیں وہ میتز کہاتے ہیں تو بیسک میتز جس لائک جو آپ کو انیلیٹڈ سے ریلیٹڈ پورشن ہو گیا ان کو آپ نے کور اپ کرنے ہیں تو وہاں سے اکثر ام سی گوز آتے ہیں جتنے بھی پاس پہ پر آپ دیکھ له اس میں زیادہ پورشن ج جو ہوتے ہیں وہ بیسکس فیزکس میں پھر وہ کرنٹ سے ریلیٹڈ جو ایلیٹی سیٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی چپٹرز ہیں نائن ٹین کے ان سے ایم سی گوز آتے ہیں تو وہ آپ کو جو بیسکس ہیں وہ میں نے یہاں پہ کافی اچھی طرح سے ورکس پلین کر چکا ہوں تو ان کے لئے آپ یہ ویڈیوز دیکھ لو اور بیسک میتیمیتکس کے لئے آپ یہ ویڈیوز دیکھ لو تو انشاءاللہ آپ کا جو سکٹی پرسنٹ پورشن ہے وہ ان سے کور اپ ہو جائے گا سو یہ میٹو ریڈر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی بہت ریکویسٹ آئی تھی اس ویڈیو کے بارے میں سو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کنفیوجن ہے کوئی کوئی کوئیریز ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکس فار واشنگ سیو نیکس ویڈیو اللہ حافظ